اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبق نمبر بارہ قائد عظم اور طلبہ ایٹھ کلاس کی اٹھو کی ہم چپٹر کر رہے ہیں اس کا اخلاسہ ہم کر چکے ہیں مشکی سوالات آج ہم کریں گے آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں چینل سبسکرائب کر کے ضرور بتائیے گا اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کیجئے گا سب سے پہلے ہم الفاظ دیکھ لیتے ہیں جدوجہد شاہد سرمایہ سردھار کی وازیر گانہ ٹھیک ہے اور اس کا سوال ہے کہ قائد عظم محمد علی جناہ کی تاریخ بدائش تو قائد عظم محمد علی جناہ جو ہے پچیس دسمبر اٹھارہ سو چھتر یعنی ایٹین سیمنی سکس کو کراچی میں پیدا ہوئے آپ کی خیال میں ایک طالب علم کی کیا ذمہ داریاں ہیں تو میرے خیال میں ایک طالب علم کی سب سے بڑی ذمہ داری اور ان کا فرض جو ہے وہ علم کا حصول ہے طالب علم کو اپنی تمام تر توجہ جو ہے وہ تعلیم پر مرکوز رکھنی چاہیے اور غیر تعلیمی جو سرگرمیاں ہے اس میں وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے جیسے کہ آج کل سوشل میڈیا کے جھنجھنٹ میں بڑھ کے طلب علموں نے اپنا وقت برباد کر دیا ہے اپنی صلاحیتیں ختم کر دی ہیں اس سب سے کوئی ایک طرف رکھ کے آپ کو صرف اور صرف اپنی تعلیم پر توجہ دینی ہے یہ سب کام زندگی میں پھر ہوتے رہتے ہیں مشکی سوالات دیے ہوئے مشکل الفاظ کے معنی لکھے الفاظ معنی نام ساتھ حالات بورے حالات بے سر عثمانی غربت مسائے مسئیبت کی جمع مشکلات سردھار کی بازی گانا پوری طاقت سے کام کرنا حمیت قومی قوم کی طاقت موزمے چھپا ہوا ممار بنانے والا شعار طریقہ فرمودات فرمان سرمایہ دولت صدق دل سچے دل سے سارانکھوں پر رکھنا عزت کرنا نہ قابل فراموش نہ بھولانے والی بے پناہ بہت زیادہ انقلابی تبدیلی بہت بڑی تبدیلی الفاظ اور معنی باصلاحیت صلاحیت والا تلقین نصیحت متحد ایک جان لبیک کہنا جواب دینا میں حاضر ہوں شفقت محبت ولولہ انگیز جوش اور جذبہ عظم و ارادے مقاصد استحکام مضبوط مستحکم سیول نہ فرمانی حکومت کے حکام نہ ماننا بدترین بہت بھرے شاہد گواہ توقع امید حصول حاصل کرنا مرکوز کرنا پوری طرح سے توجہ دینا جدوجہد پوشش یہ کے سوالات کے جوابات دینے ہیں تحریک پاکستان کی عظیم جو جدوجہد میں طلبہ کا کردار بیان کریں تو تحریک پاکستان میں طلبہ نے مسلمان طلبہ نے ہمیشہ قائد اعظم محمد علی جنار کی آواز پر لبیک کہا کہا انہوں نے مسلمانوں کو ہندوستان کے کونے کونے میں جاکت ہے کہ پاکستان میں شمولیت کی دعوت دی اور مسلمان طلبہ نے قائد اعظم کے ولولہ انگیز پیغام کو جو ہے پورے برستگیر تک پہنچایا اور جنوری نائنٹین فورٹی سیمن کو تحریک سیولہ فرمانی ہوئی تھی اس میں بھی طلبہ نے بھٹچر کا حصہ لیا تیس اکتوبر نائنٹین تھرٹی سیمن کلہور میں قائد اعظم نے طلبہ کی خدمات کا اطراف کی ان الفاظ میں کیا تو تیس اکتوبر نائنٹین تھرٹی سیمن کلہور میں قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی خدمات کا اطراف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نوجوان طلبہ میرے قابل اعتماد کارکن ہیں تحریک پاکستان میں انہوں نے ناقابل خاموش جو خدمات ہیں وہ سرانجام دی ہیں طلبہ نے اپنی بیپنا جوش اور بلبلے سے قوم کی تقدیر بدل ڈالی ہے قائد اعظم محمد علی جنہ نے نوجوانوں کو باحمیت ہاتھ کا درست دیتے ہوئے کیا فرمایا قائد اعظم محمد علی جنہ نے نوجوانوں کو باحمیت ہاتھ کا درست دیتے ہوئے فرمایا کہ میرے نوجوان دوستو اب میں آپ ہی کو پاکستان کا حقیقی محمد سمجھتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی باری آنے پر کیا کچھ کر دکھاتے ہیں اور آپ اس طرح رہیں کہ کوئی آپ کو گمرہ نہ کر سکے اپنی صفوں میں مکمل اتحاد اور استحقام پیدا کریں اور ایک مثال قائم کریں کہ نوجوان کیا کچھ کر سکتے ہیں تو ہمیں قائد اعظم کے اس فرمان کو دوبارہ سے اپنے ذہن میں بٹھانا ہوگا کیونکہ ہم یہ بھول گئے ہیں ہم نے اپنا طرز عمل جو ہے وہ بدل ڈالا ہے طلبہ پاکستان کے حقیقی ممار ہیں قائد اعظم کے فرمان کی روشنی میں وضاحت کیجئے قائد اعظم رحمت اللہ کے اس فرمان کی روشنی میں طلبہ حصول علم کے بعد عملی زندگی میں پاکستان کے لیے خدمار سنچان دے اس کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیں قوام عالم میں اس کا اونچا مقام کریں یہ صرف اور صرف پوسیبل ہے یا ممکن ہے جب ہم تعلیم یافتہ طلبہ پر ہی یہ منحصر ہے یعنی جب تو طالبین مکمل اور جو ہے وہ تعلیم حاصل کر کے عملی زندگی میں قدم رکھیں گے وہ پاکستان کی صحیح وانوں میں خدمت کریں دنیا کے بدلتے ہوئے حالات میں بھی اس کا شمار دنیا کے کئی بہترین وہ مالک میں کریں لہٰذا طلبہ ہی پاکستان کے حقیقی ممار ہیں اور ترقی کے زامن ہیں قائد اعظم کے مشہور قول کام کام اور کام سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی تمام تار جو تو جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ کام پر مرکوز رکھنی چاہیے ہمیشہ اپنا کام میں مانداری دیانداری وفروندی سے کریں کام میں کبھی بھی کوتا ہی نہ کریں اور آج کا کام ہم کل پر نہ جھوڑیں اسی طرح ہم ترقی کی منازل دائے کر سکتے ہیں اور پھر جو بھی ہماری ذمہ داری ہے ہم پر ڈالی جائے گی اسے احسن طریقے سے سرانجام دے سکتے ہیں سبق کی روشنی میں جسیل جملوں کی خالی جگہ پور کرے قائد اعظم نے طلبہ کو ہمیشہ تعلیم پر توجہ برپور توجہ دینے کی تلقین کی ہندوستان کے مسلم طلبہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ سے بے حد پیار کرتے تھے مسلمان طلبہ نے ہمیشہ قائد اعظم کی آواز پر لبیک کہا طلبہ نے اپنے بے پناہ جوش اور ولولے سے قوم کی تکتیر بدل ڈالی ہے تعلیم یافتہ نوجوان کسی بھی قوم کا فخر ہوتے ہیں ہم سب کا فرض ہے کہ متحد ہو کر ملکی تعمیر اور ترقی میں مصروف ہو جائے ایک طالبہ علم جو ہے یہ فرمان پڑے اور دوسرے اس کی روشنی میں قائد اعظم کی شخصیت پر بات کریں تو آل انڈیا مسلم سٹوڈنٹ فیڈریشن کے جلاس سے منقدہ پندرہ نومبر نائنٹین فورٹی ٹو یعنی انیسو پیالیس میں قائد اعظم نے فرمایا کہ مجھ سے اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا درز حکومت کیا ہوگا تو پاکستان کے درز حکومت کا تعیون کرنے والا میں کون ہوتا ہوں مسلمانوں کا درز حکومت آج سے تیرہ سو سال قبل قرآن کریم نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا تھا حمد اللہ قرآن مجید ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا تو اس کا فرمان جو ہے اس قائد اعظم کی شخصی ہے جو اس فرمان کی روشنی میں آم ای قائد اعظم حمدہ جنجدان کی قرآن کریم اور اس کی تعلیمات پر غیر متزلزل ایمان کلی طور پر آیاں ہو جاتی ہے اس اس فرمان کی روشنی میں اور آپ قرآن کریم کو رہنمائی اور ادائیت کا ذریعہ مانتے تھے اور اسی کو پاکستان کا طرز حکومت تصور کرتے تھے الفاظ کے جملے جدوجہد پاکستان مسلمانوں کی مسلسل جدوجہد سے وجود میں آیا اور مسائب پاکستان بننے کے بعد نئی حکومت کے لیے مسائب علام کا سلسلہ شروع ہو گیا قوت اعرادی مضبوط قوت اعرادی سے ہر مشکل کام پر قابو پایا جا سکتا ہے تعمیر و ترقی ہم سب کو پاکستان کی تعمیر و ترقی میں بھڑ چلتا حصہ لینا چاہیے نظم و ضب تعلیمی داروں اور دفاتر میں نظموں سب کی پابندی بہت ضروری ہے درجہ زیل جملوں کو درست کر کے دوبارہ لکھیں اور دہیں بہت کھٹی ہے دہیں بہت کھٹا ہے میرے سر میں درد ہو رہی ہے میرے سر میں درد ہو رہا ہے گھائے ہری ہرا ہرا گاس چاہ رہی ہے گھائے ہری ہری گاس چاہ رہی ہے نیلی سیاہی سے لکھا کرو نیلی روشنائی سے لکھا کرو آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی چینل سبسکرائب کر کے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر کے ضرور بتائیے گا اللہ تعالی مجھے اور آپ کو نکی کی راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اپنا اور اپنے پیانوں کے رکھے گھڑیر سارا خیال اور ہمیں دیجئے گا اجازت آپ رکھا اللہ بلسیو